موسیقی مجھے پہلے ہی پتا تھا سینٹ انتخابات میں پیسہ چلے گا وزیراعظم عمران خان کا پارٹی رہنماؤں کے جلاس میں اظہار خیال کہا مقالفین کے ہتکنڈوں سے نہیں گھبراؤں گا وزیراعظم ہفتے کو قومی اسیملی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے آج شام قوم سے خطاب کریں گے اعتماد کا ووٹ لیں گے تو حکومت 6 مہینے کے لیے اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں آسکتا اگر نہیں لیں گے تو پھر ختم ہو جائے گی حکومت اس پر سو وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے صادق سنجرانی کو ہی چیئرمنٹ سینٹ بنانے پر اتفاق کل پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس طلب وزیراعظم نے رہنماؤں کو اتحادیوں سے رابطوں کا ٹاسک سانپ دیا تمام مراکین کو باہر جانے سے بھی روک دیا پی ڈی ایم کا وزیراعظم سے استفعہ کا مطالبہ شاید خاکان اباسی کہتے ہیں عدم اعتماد ہو چکا آئین میں اب اعتماد کی گنجائش نہیں کھیل ختم ہو گیا اب میدان میں مقابلہ ہوگا راجہ پرویز اشرف بولے قومی اسیملی نے عمران خان پر عدم اعتماد کر دیا ہے انہیں گھر جانا چاہیے پنجاب اسیملی میں وزیراعظم کے فوری مصطافی ہونے کی قرارداد جمع ان کی اپنی پارٹی کے ممبران نے گو عمران گو کا نعرہ لگا دیا ہے اور اس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ حکومت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ حکومت کو فوراں مصطافی ہو جانا چاہیے ہماری پی ایس ایل کو نظر لگ گئی حسن علی کا چوٹے پر افسوس کا اظہار شاہدہ افریدی کی سمح سے گفتگو کہا ایک کرونا متاثرہ کھلاڑی کو تو وام اپ میچ تک کھلایا گیا تھا وہاں پہ اگر اس لڑکے کو ہوا تھا تو اس کو ایک وام اپ میچ بھی کھلایا گیا تھا تو اگر اس وام اپ میچ سے پہلے ہی تھوڑا سا احتیاط کر لیا جاتا تو میں بھی ایک دیسل دیس رہا ہوتا کرونا سے اموات میں اضافہ دو دن میں وائرس کا شکار ایک سو انتالیس مریضوں کی جان چلی گئی چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار پانچ سو انیس نئے کیسز ریپورٹ ایکٹیف کیسز سترہ ہزار سترہ ہو گئے خواتین ڈاکٹرز کا کرونا ویکسین لگنے سے موچھے نکلنے کا فاغ ویکسین لگوانے والی اسندھ کی پہلی خاتون ڈاکٹر انیلا کو آج ڈاکٹرز اور نرسز نے ویکسینیشن سے منع کر دیا دونوں ڈوز لگوانے والی ڈاکٹر انیلا کی اپیل ویکسین لگوائیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں سیکنڈ ڈوز بھی مجھے ٹوئنٹی فور کو لگ گیا اس کے بعد بھی الحمدللہ ابھی بھی میں ڈیوٹی پہ بیٹی ہوں بلکل ٹھیک ہوں تو لوگوں کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ وہ اس سے ڈریں نہیں آگے آئیں اور لگوائیں تحریک انصاف اٹھارہ نشستے لے کر 26 سیٹوں کے ساتھ سینٹ کی سب سے بڑی جماعت تو بن گئی لیکن متحدہ اپوزیشن کا پلڑا اب بھی بھاری ہے پیپلز پارٹی نے آٹھ نشستے لی سینٹرز کی تعداد 20 نون لیگ 19 سینٹرز کے ساتھ تیسری بڑی پارٹی ہے سینٹ الیکشن میں وزیر خزانہ حفیظ شیخ کی شکست سٹاک ایکشنج میں کاروبار کے آغاز پرمندی 800 پوائنٹس کی کمی 100 انڈیکس 45363 کی سطح پر آ گیا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے سندھ میں جی ٹی اے امیدوار صدر الدین شاہ راشدی کی شکست پر اپوزیشن اتحاد میں بیچینی جی ٹی اے کا معاملہ اتحادیوں کے سامنے اٹھانے پر غور پی ٹی اے کو جن ارکان پر شک تھا انہیں صدر الدین شاہ راشدی کو ووٹ دینے کی ذمہ داری دی گئی ایمکیو ایم اور پی ٹی اے اے نے خواتین اور ٹیکنو کریٹ لشستیں ہماری وجہ سے جیتیں ہمارے جنرل لشست کے امیدوار کو اتحاد کے چھے ووٹ ہی نہ پڑے سینٹ الیکشن میں پارٹی نظم و زب کی خلاف ورزی پی ٹی اے کا اصلہ مبڑو اور شہریار شر کے خلاف کاروائی کا فیصلہ دونوں اور آقین سندھ اسمبلی کو شو کاؤز نوٹسز بھیج دیے نشا کرنا ہے نوکری نہیں ہے چوری نہ کروں تو کیا کروں کراچ گیم ایجنا روٹ پر نشای کو ٹیلی فون اور انٹینٹ کی زیر زمین کیبلز کاٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تو بے روزگاری کا رونا شروع کر دیا بولو کراچی میں سنیے جہانگی روڈ کے مکین کی فریاد سی فریج لائن ڈالی تو ٹرافک جام گڑھے آدھے بھرے آدھے چھوڑ دیے پیدل چلنا محال گاڑیاں چلانا دشوار